دیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ڈیٹا پر کولیکشن آف ڈیٹا پر اور پریزنٹیشن آف ڈیٹا پر دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیٹا ہوتا کیا بیسیکلی ڈیٹا جو ہے نمیریکل فیگرز ہوتی ہیں جو کہ آپ کسی بھی فیلڈ آف سٹیڈی سے حاصل کر رہے ہیں جیسے فرص کریں ایک گورنمنٹ ہے اور اس نے سروے کیا ایک گورنمنٹ سروے یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں اور گورنمنٹ نے سروے کیا اور اس کے بعد ان کے پاس رپورٹ آئی ان کو یہ پتا چلا کہ جی ڈاکٹرز جو ہیں جو ان کو چاہیے ہوں گے اگلے پانچ سالوں میں ان کی تعداد پانچ ہزار ہے ٹھیک ہے اب یہ فائیو تھاؤزنٹ جو ان کے پاس یہ نمیریکل فیگر آئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا ایک ڈیٹا ان کے پاس کلیکٹ ہوا ہے اسی طرح سے ٹیچرز کی ڈیمانڈ انہوں نے دیکھی کہ اگلے پانچ سالوں میں ان کو کتنے ٹیچرز جو ہیں پورے زلے کے حساب سے کتنے ٹیچرز چاہیے ہوں گے تو ان کو پتا چلا کہ یہ تقریباً بیس ہزار ٹیچرز جو ان کو چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آہ فردر اگر وہ دیکھتے انجینئرز کو تو انجینئرز جو ہیں وہ ان کو ریکوائر ہوں گے اگلے دس سالوں میں یا پانچ سالوں میں تو اس طرح سے اب مختلف شعبے ہیں زندگی کے اور وہاں سے جب یہ ان کو بات پتا چل رہی ہے جو جو ان کو ریکوائرمنٹس ہوں گی اگلے پانچ سالوں میں یا دس سالوں میں تو وہ ایک رپورٹ بناتے جا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی وہ ایک ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ ایک ڈیٹا جو اب اور طرح کا بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک فار اگزیمپل میں کلاس کی بات کرتا ہوں کہ ایک کلاس ہے اور اس میں سبجیکٹ ہے جی انگلیش کا سبجیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے انگلیش کا سبجیکٹ ہے اور ٹیسٹ ہوئے ایف ٹونٹی فائیو مارکس کا ٹھیک ہے یہاں پر چلیں مارکس بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے ٹوٹل مارکس جو ہیں بچوں کے وہ کتنے جی ٹونٹی فائیو ہے میکسیمم اب ہوتا یہ ہے کہ کلاس میں جو ٹوٹل سٹوڈنٹس ہیں یہ بھی چلیں یہاں مینشن کرتے ہیں تی ڈاٹ ایس یعنی ٹوٹل سٹوڈنٹس ہیں وہ ٹونٹی ہیں اور اس طرح سے ہوا کہ جب ٹیسٹ کلیکٹ ہوا اور ٹیسٹ مارک ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیٹا کلیکٹ ہوا یعنی یہاں پر اس سے ڈیٹا کلیکٹ ہو کہ بچوں نے جو نمبر حاصل کی ہیں وہ بیسیکلی کلیکشن آف ڈیٹا میں آگیا یعنی کلیکشن آف ڈیٹا کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں جیسے اوپر میں نے ایک زیمپل دی اب تیچر جو ہے بیسیکلی وہ مارک کر رہے ہیں ان کے پیپرز تیچرز پہ بچوں کا کافی اتبار ہوتا ہے یعنی تیچرز پہ وہ اتبار کرتے ہیں کہ ہمارے تیچرز جو ہیں ایک تو مارکنگ ٹھیک کریں گے دوسری بات یہ کہ جو وہ ہمارے لئے فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا تو یہی بات ہے کہ جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے تو ایک بیسیکلی انویسٹی گیٹر ہوتا ہے ایک انویسٹی گیٹر ہوتا ہے جو کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی وہی خصوصیات ہوتی ہیں جسا کہ آپ کے کلاس ٹیچر میں آپ کے ٹیچر کی خصوصیات ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا ٹیچر ہونا چاہیے انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے ریلائیبل ہونا چاہیے پھر ایکسپیرینس ہونا چاہیے پھر دوسری بات یہ کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹویشن کے مطابق کیسے اس سے ہینڈل کیا جاتا ہے اب دیکھیں اسی اگزمپل کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ٹیچر نے جب پیپر مارکنگ کیا اور جو انہوں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا وہ اس طرح سے آیا کہ ایک سٹوڈنٹ ہے جن کے مارکس ایٹ آئی ہیں اسی طرح ایک اور سٹوڈنٹ ان کے ٹوالو آگئے ہیں ففٹین آگئے ہیں فورٹین آگئے ہیں اب وہ جو مارکنگ کر رہے ہیں وہ بھی بالکل یعنی کہتے ہیں اس کو انصاف کے ساتھ جو مارکنگ کر رہے ہیں کسی کو ایکسٹر نمبر نہیں دے رہے تو یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے اسی طرح ٹوانٹی مارکس دے دی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے ٹوانٹی ٹو آگئے ہیں ٹوانٹی فائف آگئے ہیں کسی کے ٹھیک ہے اور ٹوانٹی فور آگئے ہیں اسی طرح ٹوانٹی تری ہیں ٹوانٹی ایلیوڈن ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے سکس آگئے ہیں فار ایکزیمپل ٹری آگئے ہیں ٹھیک فورٹین ہے سکسٹین ہے نائنٹین ہے اینڈ لاسٹ میں چلے ایک آگئے ٹوانٹی والا تو اس طرح سے اب یہ مارکس آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے بالکل یعنی انصاف کے ساتھ یہ مارکس دی ہیں انہوں نے بچوں کو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کولیکٹ ہو گیا ان کے پاس آگئے ڈیٹا سارا اب انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے اسے بچوں کو کیسے یعنی یا وہ اپنے لیے آپ پرنسپل کو ابھی ایک رپورٹ شو کرتے ہیں اس طرح گورمنٹ ہے گورمنٹ نے اپنے جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بھی رپورٹ شو کرنی ہوتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پر اب وہ پریزنٹیشن آف ڈیٹا یہ سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہوتا ہے پریزنٹ کرنا کس چیز کو رپریزنٹ کرنا تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے اس کے لیے وہ کلاسز بنا دیتے ہیں فار اگزمپل وہ اسے سے کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ سب سے کم جو بچے نے مارکس لیاں وہ تھری لیاں تو تین سے سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کرتے ہیں ایسا کہ فار اگزمپل وہ آٹھ ہٹ نمبر کیا گیپ رکھتے ہوئے کلاسز بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی پہلی کلاس میں انہوں نے گنجائش رکھی کہ تین سے لے کر دس تک جن بچوں نے نمبر لی ان کو ایک ہی کٹیگری میں وہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر یارہ سے لے کر انہوں نے اس طرح سے کہا کہ یارہ سے لے کر اگر اٹھارہ تک جو بچے آ رہے ہیں وہ ایک ہی کٹیگری ہیں ٹھیک ہے یہ دوسری انہوں نے کلاس بنا دی اور تھرڈ کلاس انہوں نے ایسے کہا کہ وہ ایسے سٹوڈنٹ جو کہ نائنٹین سے لے کر ٹوئنٹی فائف تک نمبر لے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیسیکلی تھرڈ کلاس والے یہ جو نمبر ہیں یہ بہت اچھے نمبر ہیں تو پوزیشن وائرز ان کی تھرڈ پوزیشن آ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی ویسے تو بڑے لائک بچے ہیں تو اب دیکھتے ہیں تین سے لے کر دس تک جن بچوں نے نمبر لی ان کی تعداد چار آتی فار اگزمپل یہاں سے کاؤنٹنگ کی ہم نے چار بنی نیکس جو کلاس آ رہی ہے اس میں نائن ہے اور لاسٹ میں جی سیون ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے وہ ٹوٹل بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ان کا ٹوٹل بڑا اسی آسانی سے ہو جائے گا سات اور نو سولہ اور چار بیس آ جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو پتا چل جاتا ہے ابھی سارے بچے اس میں شامل ہو گئے ہیں اب اس طرح سے اگر وہ ایک ڈیٹا کو انہوں نے ریپیزنٹ کیا ہے تو یہاں پر اب یہ جو ریپیزنٹیشن ہے یہ ایک منیجیبل ویس انہوں نے کیا ہے بڑا اچھا منیج کیا ہے اب یہاں سے وہ یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بچے زیادہ تر ان کی بچے یعنی جو جنہوں تین سے لے کے دس نمبر لیں چار ہیں پھر جو زیادہ مجورٹی ان کی کلاس کی یا ان کے سبجیکٹ میں جو بچے زیادہ تر نمبر لے رہے ہیں وہ یارہ سے لے کر اٹھارہ تک لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ توجہ دیں گے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زیادہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اور زیادہ اچھا پڑھائیں اور پولیسیز کو اپنی بہتر بنائیں تو بیسیکلی یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے کلیکشن آف ڈیٹا اور پریزنٹیشن آف ڈیٹا کیا ہوتی ہے تو آج کے اس ٹاپک کو ہم نے سمجھا گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ اسی طرح سے اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ سیکٹر ہیں جسا میں نے اوپر منشن کیے تو سیم بالکل یہی پروسس رپیٹ ہوگا